موسیقی 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 لیکن کوویڈ سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ کوویڈ جیسی کوئی چیز آپ کا نقصان نہ کر بائے سوامی جی دیکھئے پہاڑوں پر باری ہو رہی ہے تو میدانی علاقوں میں اب وہی برفیلی ہوایں لوگوں کو چب رہی ہیں اگلے دو دن میں پانچ ڈگری تک پارا گر سکتا ہے سوامی جی ایسا بتایا جا رہا ہے اچھا ہم نے اکثر سوامی جی بڑوں سے سنا ہے کہ سردیوں میں ہڈیوں کی پرانی چوٹیں اُبھر آتی ہیں درد بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں تو جو آرثرائٹس کے مریض ہیں ان کا تو برائی حال ہوگا تو ان کو درد سے راحت کیسے مل سکتی ہے اور اگر انسٹینٹ آرام کوئی چاہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا تو دیکھو سردی سے بچنے کے لئے دودھ میں ہلدی سلاجیت کیسر چونپاش جن کو ہڈیوں کا درد ہے ان کو لاکشادی گوگل اب اس سے تھنڈ سے بچے رہیں گے اپنے گھر میں تلسی کی تلسی لونگ کالی مرچ اور تھوڑا سا ہلکا سا اس میں ادرک اور تھوڑا اس میں ہلدی ڈال لیں اس سے اپ کی سری میں گرمہ ہٹ رہے گی چائے کوفی آدھی بہت زیادہ پیتے ہیں اس سے ایسی ڈی ٹی گیسٹک اور دوسری بہت ترغی پروبلم بڑھ جاتی ہیں رہی بات یہ سردی جو کام کف کھول سے لے کر کے کورونا تک کے بھی چانوں طرف کچھ کو حرام پھر سے مچنے لگے ہیں تو اس کے لئے سواساری سواساری گولڈ اور کورو نیل تلسی گلوئی گھنوٹی یہ سب ہم نے ریڈی میٹ بھی اپائے بتا رکھے اور کارڈہ بھی بتایا وہ انو تیل جرور ڈالا کریں جو بھیڑ بھاڑ والے ایریوں میں جاتے ہیں فلائٹ ہو ہو یا ٹرین ہو ہو یا کہیں پر بھی یاترہ کرتے ہیں ان کو انو تیل گھر سے ڈال کر کے نکلنا چاہیے وہ آپ کے یہ سرکشہ چکر کا کام کرے گا اب بات رہی ارثرائیٹیز کے اب ارثرائیٹیز میں لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ یہ دو ابھیاستوں بہت ہی جبردست ہیں ایک بھوچنگہ حسن اور ایک یہ مرکٹہ حسن یہ دو ابھیاستوں ریگولر کرنے چاہیے ہیں ارثرائیٹیز کے پیشنٹس کو پھر ایک ایک کر کے الگ الگ پرکار کا جو ارثرائیٹیز کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم واپس آئیں گے اب اس ٹھنڈ کے موسم میں جب یہ ارثرائیٹیز بڑھ رہا ہے تو سب سے پہلا کام تو ایک تو یہ کریں کی ہم نے الویرہ گلوی الویرہ گلوی پاری جات نرگنڈی سہج پانچ چیزوں کا تو سہج روپ سے جو سپلبد ہو ہی جاتا ہے ان کا تاجہ اور اس میں جن کو اور ادھیک اپلبد ہو جائے تو راسنا اور آج سدھ ہلدی سدھ یوگیوں کی بہت کہانی سنی ہے آپ نے اوشدھیوں کو بھی سدھ کرنے کے اپائے شدھ کرنے کے اپائے بتائے جاتے ہیں کہ کسی اوشدھی کی گنواتتہ بڑھانی ہو تو ایسے تو ہلدی میتھی سونٹ سورنجان سورنجان کا پاؤڈر ہم نے کئی بار بتایا ہلدی میتھی سونٹ سورنجان اشوگندہ اب اس کا پاؤڈر آپ کھالیں یا واتاری چون کھالیں ایک ایک چمز صبح سام آپ کسی بھی پرکار کے جوڑوں کے درد سے بچ جائیں لیکن ہلدی کی جو پاور ہے وہ دس گنا بڑھ جائے یا سو گنا بڑھ جائے ایک تو ہم نے کرکیمن گولڈ کے کیپسول بنا رکھیں کرکیمن جو سب سے پربابی لیکن سمگرتہ کے ساتھ ہلدی میں اپسیت جو جتنے بھی اوشدی تطوے ہیں ان کا کیون کرکیمن ہی نہیں ان سب کا آپ لاب اٹھا سکیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے ہلدی کو انہی اوشدیوں میں کیسے سات دن سے لے کر کے 21 دن تک بھگو کر کے اور پھر اس ہلدی کی کم سے سو گنا زیادہ پاور کیسے بڑھا سکتے وہ بھی آج ہم سات پہ تیس پر بتائیں گے ابھی ہم بتا رہا تھا کہ اپنے سب سے زیادہ جو ہماری جوائنٹ ہے وہ تیتیس کے تیتیس جوائنٹ جو ہے مریڈ کی ہڈی میں ہیں ان کو ایکٹیو کرنے کے لئے مرکٹ آسن اردھ پاون مکت آسن یہ سیتو بند آسن آوشے کریں اور مکر آسن بھو جنگ آسن اور سالبھاسن آوشے کریں اور ایک ایک دکھیں پھر ارثریٹیس اور ارثریٹیس کا پربھاو ہارٹ پر بھی پڑتا ہے رومیٹک ارثریٹیس بھی ہوتا ہے اس پر بھی آئیں گے سوامی جی رومیٹک سوریٹک ارثریٹیس بھی ہوتا ہے اور لگ لیور پر کیڈنی پر برین پر سب چیزوں پر اس کا اثر پڑتا ہے میرے بھائی موسیقی